اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسنان ملک افیشل سیل اینڈ پرچیز پرپرٹی چینل تو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لیا ہوں سات مرلے کا ڈبل سٹوری بہت ہی شندار گھر جو کہ جناہ گارڈن اسلامباد میں واقع ہے یہ فرینڈز آپ اس گھر کا فرنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور شندار یہ گھر ہے سات مرلے پہ یہ بنا ہوا ہے اور جناہ گارڈن میں واقع ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کافی گھر جناہ گارڈن میں دکھائے ہیں تو یہ گھر بھی جناہ گارڈن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور وہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ جناہ گارڈن مین آئی وے کے بلکل اگر اسلامباد سے آئے تو لیفٹ سائیڈ پہ ہے رائٹ سائیڈ پہ پی ڈبلیو ڈی روڈ ہے جناہ گارڈن کے ساتھ نیول انکریج تو یہ ہم فرینٹ اس گھر کے اندر آ چکے ہیں یہ آپ اس کا پورچ دیکھ سکتے ہیں سات مرلے کا یہ گھر ہے تیس فٹ اس کا فرینٹ ہے اور ساٹھ فٹ اس کی لمبائی ہے یہ فرینٹز کار پورچ میں لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ کو سیڑھی نظر آ رہی ہیں یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی ہیں سامنے مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور تھا اس کا اوپر والا پورچن جائے اس کا سیپرٹ بائر سے بھی راستہ ہے اور اندر سے بھی اس کا ڈور ہے تو اگر آپ اوپر والا سیٹ رینٹ پہ دیتے ہیں تو اس کا راستہ کار پورچ سے بلکل سیپرٹ ہے دونوں پورچن ایک دوسرے سے سیپرٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیڑھیوں کا اندر سے ڈور ہے یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں سامنے آپ کو بیڈ روم نظر آ رہے ہوں گے یہ ٹی وی لانچ میں چھوٹی سی علماری بنی ہوئی ہے یہ آپ چھت پہ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرینگ روم میں ہم انٹر ہو رہے ہیں اندر سے ایک اس کا باہر سے ڈور ہے ایک اندر سے ڈور ہے تو فرنس اس گھر کی جو پرائز ہے وہ میں ویڈیو کے انڈ میں کوٹ کروں گا آپ سے میری درخواست ہے کہ میری ویڈیو انڈ تک دیکھیں یہ ڈرینگ روم کا اٹیج بات ہے تو فرنس ابھی ہم ڈرینگ روم میں تھے ٹی وی لانچ میں تھے یہ آپ کو کچن نظر آ رہا ہوگا یہ ٹی وی لانچ میں کچن ہے رائٹ سائٹ پہ اس کا ڈور ہے یہ آپ کچن دیکھ سکتے ہیں اس گھر کا ہم آج کل گھروں میں ڈرینگ روم اوپن ہوتے ہیں لیکن اس کا ڈرینگ روم جو ہے وہ ڈور لگا ہوا ہے اندر سے یعنی سیپرٹ ڈرینگ روم ہے کچن بھی اس کا سیپرٹ ہے یہ سامنے دو بیڈ روم ہے یہ رائٹ سائٹ پہ بیڈ روم ہے فرنٹ پہ ہم اس بیڈ روم میں انٹر ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیڈ روم سامنے آپ کو علماری نظر آ رہی ہوگی پھر کل ٹکر پہ آپ کو جو ہے وہ ونڈو لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ڈور ہے گیلری میں جانے کے لیے پیچھے گیلری ہے ائر ونٹریلیشن کے لیے یہ گیلری کا ڈور ہے یہ ساتھ اٹیج بات ہے بیڈ روم کا یہ آپ اس کا بات دیکھ سکتے ہیں یہ ہم ابھی گیلری میں آ چکے ہیں جو بیک گیلری ہے یہاں سے گھر کے اندر کافی روشنی اور ہواہ آتی ہے ونڈوز بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا گھر بغیر لائٹس کے روشن ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا بیڈ روم ہے ہم اس بیڈ روم میں آ چکے ہیں بھی سامنے آپ کو علماری نظر آ رہی ہوگی بلکل ٹکر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو لگی ہوئی ہے گیلری کی طرف اور یہ رائٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ یہ اٹیج بات ہے تو فرینڈز ہے نیچے دو بیڈ ایک ڈرائنگ روم آپ اسے بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اوپن نہیں ہے وہ تو تین رومز نیچے ہو گئے اور ٹی وی لانچ ہو گیا اور ایک کچن ہے تین بات ہیں یہ ہم فرینڈز اندر سے جو ڈور ہے سیڈیاں اوپر جانے کے لیے سٹیئرز ہیں یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں یہ باہر والا ڈور تھا جو ڈیریکٹ باہر سے ہم اوپر والے پوشن میں جا سکتے ہیں تو ہم ابھی آپ کو اوپر والا پوشن دکھاتے ہیں یہ فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اوپر آ چکے ہیں یہ جب ہم جیسے اوپر آئے ہیں تو یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ دو ڈور آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ مین جو روڈ ہے وہ گلی کی طرف ہیں یہ آپ اسے ٹرینگ روم بھی کہہ سکتے ہیں اور بیڈ روم بھی کہہ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو دو ڈور نظر آ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ بیڈ روم ہے اور دوسری لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ٹرس ہے یہ بیڈ روم ہے یا روم آپ کہہ سکتے ہیں ٹرینگ روم یہ سامنے ونڈو ہے جو بائی اور گلی کی طرف ہے تو فرینڈز اب بھی ہم میں آپ کو یہ دوسرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ڈور ہے اس کے اندر جاتے ہیں یہ بھی سامنے بیڈ روم ہے تو اوپر دو بیڈ روم یہ ہیں اور دو بیڈ روم پیچھے ہوں گے اس گھر میں اوپر والے پوشن میں چار بیڈ روم ہیں یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس باتھروم میں یہ فرینڈز کچن ہے ابھی ہم ٹی وی لانچ میں آئے تھے وہاں سے کچن کی طرف آئے ہیں مطلب اوپر والے پوشن میں اگر آپ سیڈیا چڑھ کے آتے ہیں تو سامنے ٹی وی لانچ آ جاتا ہے ٹی وی لانچ کے رائٹ سائیڈ پہ دو روم ہیں جو مین فرنڈ کی طرف ہیں روڈ کی طرف اور دو لیپ سائیڈ پہ بیڈ روم ہیں جو بیک سائیڈ پہ بنتے ہیں چار بیڈ روم ہیں اوپر والے پوشن پہ ٹی اٹیج بات ہیں چاروں ہی چار بیڈ روم اوپر اور دو بیڈ روم نیچے چھے اور ایک ڈرینگ روم یا بیڈ روم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سات رومز ہو گئے اس گھر میں ایک چھت پہ روم ہے ہارٹ روم ہو گئے سات مرلے کا یہ گھر ہے تیس فٹس کا فرنٹ ہے پچاس فٹس ساٹھ فٹس کی لمبائی ہے اور اس گھر میں آٹھ رومز ہیں یہ بیڈ روم میں تھے یہ بیک سائیڈ پہ جو بیڈ روم اس کی گیلری ہے یہ بہت ہی خوبصورت بیو یہاں سے نظر آتا ہے تو فرنٹز ابھی ہم دوسرے بیڈ روم میں چلتے ہیں ہم نے سامنے آپ کو دو بیڈ روم کو نظر آئے تھے دو یہ ہیں ہم نے سامنے چار بیڈ روم ہیں یہ اس بیڈ روم کی علماری ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو بیک گیلری کی طرف ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ علماری کی بیک پہ اٹیج بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بات بنو ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز لگی ہیں اس بات میں تو فرنٹز اب آپ اوپر چلتے ہیں اوپر آپ کو دکھاتے ہیں تو اب میں آپ کو فرنٹز اس گھر کی جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ چالیس لاکھ ہے نیچے میرا نمبر چل رہا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو گھر کا ویزر بھی کرا دیں گے اور مالک سے ڈیل بھی کرا دیں گے یہ ریڈ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یہ ہم فرنٹز ابھی ممٹی پہ کھڑے ہیں ممٹی کمرہ ہے جو کافی بڑا یہ بھی کمرہ ہے یہ ہم ابھی چھت پہ آ چکے ہیں آپ چھت سے گھر کا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ ممٹی اوپر بنی ہوئی ہے تو فرنٹز ابھی ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ سات مرلے کا یہ ڈبل سٹوری گھر ہے جناہ گارڈر میں واقع ہے اور اس کے جو رومز ہیں وہ پہلے پوشن پہ تین رومز ہیں اور دوسرے پوشن پہ چار رومز ہیں سات روم ہیں اس گھر میں اور سات ہی بات ہیں دو کچن ہیں دو ڈرینگ روم ہیں سوری ٹی وی لانچ ہیں دو تو فرنٹز اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ